بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تعمیر کے لئے پتھر لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند باندھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے آپ سے تخاضہ کیا کہ تہبند کھول کر کندے پر رکھ لیں تاکہ کندہ پتھر سے زخمی نہ ہو جائے جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند اتارا آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے اس کے بعد کبھی بغیر کپڑے کے نظر نہ آئے ایک دن آپ قریشی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کسی ضرورت سے پتھر اٹھانے کی نوبت آئی آپ نے اپنا ازار کھولا اور گردن پر رکھ لیا جو ہی ننگے ہوئے کسی غیبی قوت نے آپ کو زوردار تپڑ مارا اور کہا اپنا ازار اپنے اوپر باندھو آپ نے فوراں باندھ لیا دوسرے بچوں کو اس واقعہ کوئی علمی نہیں ہوا گویا الائدگی میں کپڑے اتارے تھے یہ بچپن کی بات ہے کسی طرح اور بھی ہمیں روایتیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کی غلط باتوں سے مخالفت کرتے رہے امام بیہا کی رحیم اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بدھ کو نہیں چھوا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نزول وحی سے پہلے بھی اس کام سے روکا کرتے تھے آپ نے تواف کے وقت اسحاق اور نائلہ کے بدھ کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا تھا جبکہ اہل جاہلیت ایسا ہی کیا کرتے تھے ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جب بہیرہ راہب نے خریش کے طریقہ کار کے مطابق لات اور عزا یہ جو بدھ ہیں ان کی خسم کھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا لا تسألنی باللہ دیوالعزا شیئن فواللہی ما ابغستو بغزہا شیئن قطو لات اور عزا کا نام لے کر مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرو اللہ کی خسم مجھے جتنی نفرت ان سے ہے کسی اور چیز سے نہیں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت اسلام کے دونوں دور میں شیطانوں کے حربوں سے محفوظ رکھا خریش ہر سال بغانہ بدھ کے پاس عید منایا کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدھ کے پاس تہرنے سے انکار کر دیا اس وجہ سے آپ کی پھوپیاں اور چاچا ابو طالب آپ سے بہت ناراض ہوئے آپ نے مجبوراً ان کی مان لینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوتوں کو چھونے سے بچا لیا ایک صفے درو لمبے خط کا آدمی آپ کے سامنے ظاہر ہوا اس نے آپ کو بوت چھونے سے روک دیا اس طرح آپ اپنی زندگی میں قریش کی کسی عید میں بھی شرک نہ ہوئے بیحقی کی روایت ہے کہ دو فرشتوں نے وہی سے پہلے آپ کو مشرقین کے ساتھ ان کے میلوں میں جانے سے روک دیا تھا چنانچہ آپ کبھی کسی میلے اور کھیل دماشے میں نہیں گئے اور ایک دو دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نوجوانوں کی طرح رات تو قصہ کہانی کی مجلس میں بیٹھنا چاہا لیکن اللہ تعالی نے غیبی تیرے خصے آپ کو ایسی مجلس میں جانے کا موقع نہ دیا بہرحال یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ان کی جوانی وہی آنے سے پہلے بھی صاف و شفاف تھی ہر برے کام سے محفوظ تھی ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ آپ پر اللہ کی خصوصی انائیت تھی تاکہ ایسے کاموں سے آپ کی شخصیت اور دعوت ہر طرح سے محفوظ رہے اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں کی موجودگی میں ننگا ہونا اللہ کے نزدیک انتہائی برا کام ہے اسلام نے اشد مجبوری یعنی بہت زیادہ مجبوری مثلاً علاج وغیرہ کے علاوہ اسے سختی سے حرام قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امور سے محفوظ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک نہایت عظیم مقصد کے لئے تیار کیا جا رہا تھا لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھ دیا گیا